السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب بلکہ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکہ ٹھیک ہوں تو جی اید بکرہ اید ختم ہو چکی ہے اور ہم آگئے ہیں اپنی ڈیلی روٹین پر تو جی آج تو میں نے سبزی بنائی ہے آلو بینگن کی سبزی آج میں بنا رہی ہوں یہ میری ایک انٹی ہے انہیں بہت پسند ہے میرے ہاتھ کی تو انہوں نے کہا تھا مجھے بنانے کے لیے تو خیر یہ آج میں بنا رہی تھی سوچ آپ کے ساتھ کی ریسپی میں شیئر کروں تو جی میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں اور دو میڈیم سائز کے میں نے بینگن لی ہیں انہیں میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیس میں تاکہ کھانے میں بھی آسانی ہو تو میں نے اسے اچھی طرح سے واش کر کے رکھ دیئے ہیں نمک کے پانی میں تاکہ ہمارے جو بینگن ہیں وہ کالے نہیں ہو اس کے ساتھ جی میں نے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے ٹاماتر لیے ہیں اس کو میں نے بہت چھوٹا چھوٹا سا باری کٹ کر لیا ہے یہ ہے جی ہماری میڈیم سائز کی دو انین ہیں جسے میں نے آپ کے سامنے سلائس کر لیا ہے یہ تین عدد بڑی ہری مرچے ہیں جو ہم بار میں یوز کریں گے اس کے ساتھ جی میں نے لیا ہے تین سے تین عدد میں نے لونگ لی ہے چار سے پانچ عدد کالی مرچ لی ہے میں نے یہ ہمارا جی ون ٹی سپون ہمارا زیرا یہ میں نے دو پینچ لی ہے میتھی دانا اسی کے ساتھ دو پینچ سرسو کے بیچ ایک پینچ تو یہ ہم جو ہم آلو بینگن بنا رہے ہیں اس میں یہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے حلدی ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے پیساوہ گرم مسالہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی ہاف ٹی سپون میں نے ساری ٹو میں نے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے اور ٹو ٹی سپون میں نے پیساوہ دھنیا لیا ہے یہ ہمارے مسالے ہیں جو ہمارے آلو بینگن میں جائیں گے تو اس کے ساتھ جی یہ ہمارا درسن کا پیسٹ ہے یہ میں نے 1.5 ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی تو جی جناب اب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں میں نے اپنی کڑائی لے لی ہے آپ جس میں بنا رہے ہیں ہانڈی ہیں پتیلی ہیں جس میں بھی آپ بنا رہے ہیں تو جی اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل میں سرسو کا آئل یوز کر رہی ہوں اس طرح کی بیسک کچھ سبزیاں ہیں جو میں سرسو کے آئل میں ہی بنا دوں تو اس میں اس کا ٹیز دوبالہ ہو جاتا ہے اور مزیدار لذیذ ہو جاتی ہے تو جی میں نے اپنا حسب ضرورت یا فور اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے آئل لے لیا ہے میں اس کو کروں گی اب تھوڑا گرم کر رہی ہوں تو جی جیسے یہ گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنے جو ہم نے تھوڑے سے گرم مسالے لیے وہ شامل کر دیں گے تو جی تیل تو ہو چکا ہے ہمارا گرم تو اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنے گرم مسالے اور جس میں گرم مسالے جو تھوڑے سے ہم نے لیے اس کے ساتھ جی ہمارا میزی دانا کلون جی اور رائی دانا بھی اسے کہتے ہیں اور سرسوں کے بیچ بھی اسے کہتے ہیں جو ہم نے فلکل مائنر تھوڑے سے لیے ہیں اس کے ساتھ جی ہم نے اپنی ٹو میڈیم سائز کی انین کٹ کر کے ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اب ہم اس کو کریں گے اچھے سے سوتے تو آپ دیکھ سکتے جی ہم میں اس کو سوتے کروں گی میں نے لٹ لگا دی تھی اس کی جیسے یہ سوتے ہو جائے گا تو ہم اس کا آگے کا پروسس سٹارٹ کریں گے جناب اب میں نے ڈال دیا ہے 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں ادھر کلہسن کا پیس ڈال دیا ہے اب میں اسے اچھے سے کم سے کم دو منٹ ضرور بھونوں گی اپنی انین کے ساتھ تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے اور یہ اچھے سے بھون جائے پیاس کے ساتھ ہی ہم اس کو بھون لیں گے تو جی اب ہم ویٹ کرتے ہیں اس کی بھوننے کا جی دو سے تین منٹ ہو چکا ہے ہمارا در کلہسن کا پیس بھی بھون چکا ہے اس کی جو کچھی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے اب ہم اس میں اپنے دو عدد جو میڈیم سس کے ٹامارٹر لیے تھے ہم وہ شامل کر دیں گے تو جی ہم نے ٹامارٹر شامل کر دی ہیں مگر مسالہ ابھی ہم نہیں ڈالیں گے ابھی ہم ذرا ٹامارٹر کو بھونیں گے ان کے ساتھ تاکہ جو ٹامارٹر تھوڑے سوفٹ ہو جائیں تو جی ہم نے اپنے ٹامارٹر سوفٹ کر لی ہیں اس کی ساتھ سوری میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی میں نے چھ سے سات عدد کڑی پتے بھی اس میں شامل کیا ہے ایکچلی یہ مجھے میتھی دانے کے جب میں نے اس میں آئٹ کیا تو اسی وقت مجھے آئٹ کرنا چاہیے تھا مگر میں بھول گئی تھی خیر ابھی بھی ہم بھونائی کری رہے تو ہم نے میتھی دانے تو ہمارا بھون چکا ہے وہ مسالے اب ہم نے اپنا کڑی پتہ بھی آئٹ کر دیا ہے تاکہ اس کے آپ یقین کریں اتنی اچھی اس وقت کڑی پتے کی اور تھوڑی بہت ایسی اچاری خوشبو کی سمیل آ رہی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں بہت ماشاء اللہ اچھی اس خوشبو آ رہی ہے تو جی میں نے اس کو لڈ لگا کے دو سے تین منٹ بھونہ ہے اب میں اس میں شامل کروں گی تمام مسالے جو میں نے آپ کو بتا دیئے تھے وہی بیسک مسالے اس میں جائیں گے تو جی اب ہم اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں تقریباً میں نے اس میں چو ٹیبل سپون پانی ایڈ کیا ہے تک ہمارے مسالے جلے نہیں اور اس سے پہلے ہم نے بالکل بھی ٹامارٹر جب ایڈ کیے تھے پانی شامل نہیں کیا تھا کیونکہ ٹامارٹر کا بھی اپنا پانی ہوتا ہے تو ہمیں اسے بہت زیادہ پانی بھرنا نہیں ہے جسی ضرورت ہے تو ہم اس میں اتنا ہی پانی استعمال کریں گے تو جناب یہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اب میں نے جو دو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے اب ہم میں نے اس میں وہ ایڈ کر دیئے ہیں جی تو اب ہم اس سے اچھے سے مسالے کے ساتھ بھونیں گے تقریباً دو منٹ میں اسے بھونوں گے دو سے تین منٹ میں اسے مسالے کے ساتھ بھونوں گی اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اس کے بعد تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ گل جائیں تو جی اس میں میں نے تھوڑا پانی شامل کر دیا تھا تقریباً ون ٹیبل سپون ڈالا تھا وہ میں آپ کو دکھانے سے کی اس کے بعد پھر میں نے اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون پانی اور ایڈ کیا ہے میں ایک ساتھ پانی اس لیے میں ایڈ نہیں کری کہ وہ پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے مجھے اتنا زیادہ چاہیے ہی نہیں مجھے گریوی والا بنانا ہے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں بس اس سے زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا اب ہم اس کو ڈھکے رکھ دیتے ہیں اب ہم آلو جب ہمارے سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد میں بینگن ایڈ کروں گی تقریباً ایٹی فیصد ہمارے آلو گل جائیں گے تب ہم بینگن ایڈ کریں گے کیونکہ بینگن اگر ہم پہلے سے یا جلدی ایڈ کر دیتے ہیں وہ پھر بکھر جاتے ہیں تو وہ دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارے جو آلو ہیں وہ گل گئے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوفٹ ہی لگ رہا ہے اب ہم اس میں چلیں شامل کریں گے اپنے بینگن ایٹی فیصد ہم نے اپنے آلو گلہ لیے ہیں اس اسٹیج پہ میں اب ڈالوں گی بینگن جو میں نے پہلے سے ساف سترے کر کے نمک کے پانی میں اس کو رکھ دی اس کی جو آپ سلائس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائس اتنا ہے کہ آپ آرام سے ایک بائٹ روٹی کے ساتھ اگر آپ لیں یا چاول کے ساتھ لیں تو آسانی ہوئی کش لوگوں کو میں نے دیکھو کافی بڑے سائز کٹ کر لیتے ہیں تو خیر اس طرح سے بھی آپ بنائیں آپ کو اچھا لگے گا میں بنا رہی ہوں دال چاول کے ساتھ اور تھوڑا گریوی والے بنا رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار اور چاری ٹیسٹ آتا ہے آپ ضرور اس کو بنائیے گا تو جی میں اب اسے کر رہی ہوں تھوڑا سا بھونوں گی اس کے بعد جو ہے میں اس میں بینگن کے ڈالنے کے بعد میں اس میں تھوڑا تقریباً اور مزید میں ٹو ٹیبل سپون پانی شامل کروں گی تاکہ ہمارے جو بینگن ہیں آلو کے ساتھ گل جائیں کیونکہ آلو بھی جو ہمارے بیس پرسن رہ گئے ہیں وہ بھی بینگن کے ساتھ گل جائیں گے اور بہت ہی مزیدار لذیذ ہمارے بینگن آلو تیار ہو جائیں گے تو جناب میں اب اس کو کر دیتی ہوں لٹ لگا دیتی ہوں تو جناب میں نے کر دیا اس کو اچھے سے میکس اب ہم لگا دیں گے اس کی لیٹ پھر میں دکھاتے ہوں آپ کو تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے پانی ڈالا تھا تو اچھی طرح بھون گیا تھا مسالے میں تو آپ یہ دیکھیں ٹو ٹیبل سپون پانی پانی ڈالنے کے بعد میں آپ کو یہ دیکھانا چاہی تھی کہ یہ دیکھیں پانی بابلز آ رہے ہیں آپ دیکھیں تو یہ بینگن میں بھی پانی ہوتا ہے دیکھیں وہ بھی اس کا پانی بھی ریلیز ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پانی تو جی اب ہم اپنی یہ جو آلو بینگنیں اسی پانی میں دم پہ لگا دیں گے اسی کے پانی میں کک ہوگا اور پھر آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے جی ہمارے آلو بینگن بلکل تیار ہیں اور یہ جتنا دیکھنے میں اچھے لگ رہے نا یہ تو نہیں مزیدار بنے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو جی جناب تو جی جناب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اب ڈش آؤٹ کر کے ماشاءاللہ سے میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ہرا دنیا میرا فتم ہو گیا تھا تو میں نے نہیں ڈالا آپ ضرور ڈالیے گا آپ کو بہت ہی مزیدار لگیں گے چلیں جی ٹرائے کریے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ